اسلام کے بارے میں ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ کمیٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کرتیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں بریٹین کی بریٹین سرکار نے حالی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جمعے کا خطبہ اور اجان کی آواز ہر جمعے کے دن ریڈیو پر پرسارت کیا جائے گا تاکہ پورا دیس ان کو سن سکے ہم آپ کو بتا دیں کہ بریٹین میں ایسا پہلی بار ہوا ہے دوستو اسی طرح سے جرمنی میں بھی پہلی بار لاؤڈی سپیکر پر اجان دی گئی ہے جس کو سننے کے لیے لوگوں کی کافی بیٹ جمع ہو گئی تھی دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالی میں پورے یوروپ میں لوگ اسلام سے کافی متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام میں تاکر بھی ہو رہے ہیں یعنی کہ یوروپ میں اسلام تیجی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور خاص کر کے امریکہ میں حالی میں امریکہ میں اسلام اپنانے والوں میں تیجی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ابھی حالی میں امریکہ میں ایک طرح میں اجان بھی دیکھ گئی تھی جسے آپ نے بھی ضرور دیکھا اور سنا ہوگا دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ یہی امریکہ کبھی اسلام کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اسلام کو مٹانے کی اسلام کو دبانے کی ہر طرح کی اس نے کوشش سے کی تھی لیکن اس کی تمام کوشش سے بیکار گئی اسلام کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم اسلام کو فیلاتا ہی چلا گیا جب امریکہ میں اسلام کو ہر طرح سے بدنام کیا جانے لگا تو لوگوں میں اسلام کو جاننے کی اچھا ہوئی اور لوگوں نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کر دیا لوگوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا اور جیسے جیسے اسلام کو وہ پڑھتے گئی ویسے ویسے سچائی ان کے سامنے آنے لگی اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے اور یہاں صرف حقی دعوت دیتا ہے آج یوروپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے اگر کوئی درم ہے تو وہ ہے صرف اسلام دوستو امریکہ جیسے سوپر پاور دیش کو بھی اب یہ لگنے لگا ہے کہ اسلام جیسا سوپر پاور کوئی نہیں لندن، امریکہ، نیوزیلینڈ کی اسیمبلی میں اب قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگی ہے اور جہاں پر اجان کو بین کیا گیا تھا وہاں پر اب اجان دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے یہاں تک کہ اب وہاں کے کئی ویگنگ بھی اسلام کی تعلیم کو سچا ثابت کر چکی ہیں دوستو اسی طرح سے ریسیا میں انیس سترہ اسوی میں پندرہ ہزار مسجدیں تھی مگر اس دور میں وہاں کی حکومت نے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والے لوگوں کو لگتار ختم کرنے کی کوششیں کی تھی اسی وجہ سے سوویت یونین کے دور میں صرف چورانویں مسجدیں ہی باقی رہ گئی یعنی کہ باقی مسجدوں کو یا تو سہید کر دیا گیا یا پھر ڈنس بار بنا دیا گیا یا پھر ان مسجدوں پر تعلی لگا دیا گیا اب آپ سوچیں گے کہ اتنے جلم کے بعد تو ریسیا میں اسلام پورت ریسیا ختم ہو گیا ہوگا مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ اتنا جلم سہنے کے بعد ساید دنیا کی کوئی دوسری قوم ہوگی جو دوبارہ کھڑی ہو سکی لیکن کہا جاتا ہے کہ اسلام وہ پودا ہے جس کو جتنا کاتوگے یہاں اتنا ہی فلتا بھولتا جائے گا یہاں اتنا ہی زیادہ حرابرہ ہوگا اسی بات کا گواہ بنی ہے آج ریسیا کی بڑی بڑی اور خوبصورت مسجدیں آج ریسیا نے بھی یہاں مان دیا ہے کہ ترقی اسلام کو ختم کر کے نہیں بلکہ اسلام کو گلے لگا کر کی جا سکتی ہے اللہ کے کرم سے آج ریسیا میں تقریباً آٹھ ہزار مسجدیں ہیں اور موجودہ وقت میں مسلم آبادی دو کروڑ پیتہ لیس لاکھ تک پہنچ گئی ہے دوستو اللہ تعالی نے اسلام میں وہ لجت رکھی ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے گا یا اتنا ہی پھلتا پھولتا جائے گا اور آج امریکہ جن حالاتوں سے گزر رہا ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ پہلے جیسا سوپر پاون نہیں رہے گا اور ساتھ میں امریکہ میں اسلام کا بڑھتا کریج بھی اس بات کی طرف ہی سارا کر رہا ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں امریکہ پر اسلام کا ہی راز ہوگا اور نہ صرف امریکہ پر بلکہ پوری یوروپ میں اسلام چھا جائے گا یاد رکھیں کہ اسلام تھا اسلام ہے اور ان سے اللہ اسلام ہمیشہ رہے گا